اسلام علیکم دوستو مستریس ورل میں آپ سب کو حوش آمدید دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کچھ ایسے فیٹ برنر ڈرنکس کے بارے میں بتاؤں گا جن کی مدد سے آپ کچھ دنوں کے اندر بہت آنی اپنا وزن کم کر سکتے ہیں دوستو ویٹ لس اور فیٹ لس کے اندر جو ڈرنکس سب سے زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے وہ ڈرنک شہد اور گرم پانی کو مکس کر کے تیار کیا جاتا ہے اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر گرم پانی کے اندر شہد استعمال کریں گے تو آپ کا فیٹ برن کافی زیادہ جلدی ہوگا دوستو دوسرا جو سب سے مفید ڈرنک ہے فیٹ برن کرنے کے لیے وہ ڈرنک آپ نے گرم پانی کے اندر لیمو اور سینیمن کو ایڈ کر کے تیار کرنا ہے دوستو لیمن اور سینیمن دونوں ہی فیٹ برن کرنے میں کافی اہم کردار ادا کرتے ہیں اس کے علاوہ ویٹ لاؤس کے دوران آپ نے اپنی کیلوریز انٹیک کا کافی زیادہ دھیان رکھنا ہے کیونکہ جتنی کیلوریز آپ انٹیک کریں گے اس سے زیادہ کیلوریز جم کے اندر ورک آؤٹ کر کے آپ نے برن کرنی ہے کوشش کریں کہ کم سے کم کھائیں اور ایسی چیزیں کھائیں جن کے اندر کاربو ہائیڈریٹس کم اور وائٹامینز کی تعداد زیادہ ہو دوستو ایسی چیزوں کے اندر سلات فروٹ اور ہڑی سبزیاں وغیرہ شامل ہیں اس کے علاوہ کوشش کریں کہ جن چیزوں کے اندر بیٹ فیٹ ہوتا ہے ان چیزوں کا استعمال کام سے کام کریں اور ان چیزوں کے اندر برگر شوارما بیف پیزا اور چیز وغیرہ شامل ہیں دوستو اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ روزانہ کام سے کام آدے سے پونہ گھنٹہ واک یہاں پر جاگنگ لازمی کریں اس سے بھی آپ کو ویٹ کام کرنے میں کافی زیادہ مدد ملے گی اگر آپ گوشت کے بہت زیادہ شکین ہیں تو کوشش کریں کہ بیف اور مٹن کا کم جبکہ چکن بریسٹ اور فش کا زیادہ استعمال کریں کیونکہ بیف اور مٹن کھانے سے آپ کا وزن بڑھتا ہے جبکہ چکن اور فش سے آپ کا وزن اتنی تیزی سے گین نہیں ہوتا اور اگر آپ چکن اور فش کے ساتھ بقائدگی کے ساتھ ایکسیسائز بھی کریں گے تو آپ کا ویٹ گین نہیں ہوگا اور ان دونوں چیزوں سے آپ کو مسئل بیلڈ کرنے میں بھی کافی زیادہ مدد ملتی ہے دوستو میں ویٹ گین اور ویٹ لاز سے متعلق اور بھی بہت ساری ویڈیوز بنا چکا ہوں اگر آپ وہ ویڈیوز بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو ہمارے چینل کے اوپر مل جائیں گی دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ ہماری حصہ افضائی ہو سکے اب میں آپ سے ملوں گا انشاءاللہ ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا اللہ حافظ